مرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُقِيمَنَّا أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تم میں سے کوئی بھی شخص کسی محفل میں یا کسی مجلس میں کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے یعنی کوئی شخص کہیں بیٹھا ہوا ہے آپ مجلس میں آئے آپ نے اس کو اٹھا دیا اور آپ اس کی جگہ پر بیٹھے گئے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں رہن سہن میں اور دوسرے سے معاملات کرنے میں اس بات کی کتنی تعقید فرمائی ہے کہ آپ کے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو اب دیکھیں جس مسلمان نے یا جو بھی شخص پہلے کسی مجلس میں آکے بیٹھ گیا تو اس نے وہ جگہ نہ تو خریدی ہے اور نہ ہی کرائے پر لی ہے لیکن چونکہ وہ پہلے بیٹھ چکا ہے اب اخلاقی طور پر اس جگہ پر اس کا حق ہے کوئی دوسرا آکے چود راہت جماتا ہے اور کہتے ہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ میں ادھر بیٹھا ہوں اور وہ جواب میں کہے کہ بھئی میں نہیں جاتا یہ دلیل دے کہ یہ جگہ تمہارے باپ کی ہے لوگ کہتے ہیں نا یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے یہ تمہیں وراثت نے ملی تھی یہ جگہ کا تم کرایہ دیتے ہو ان تمام باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما ہے کہ بھئی جو پہلے بیٹھ چکا ہے اس کا حق زیادہ ہے یہاں تک کہ جو پہلے بیٹھ چکا ہے اگر وہ کسی کام سے اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے اور واپس آتا ہے اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اسے حقیق ہے کہ اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِن مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئشس کسی جگہ پر اگر بیٹھا ہوا ہو کسی کام سے اٹھ کے چلا جائے تو جب واپس آئے گا تو یہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے کسی کو اجازت نہیں کہ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے یہ کسی کام سے گیا تھا تو بظاہر تو یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں کہ اس جگہ میں کیا کوئی سونے کی بنی بھی تھوڑی ہے وہ چاندی کی بنی بھی نہیں ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ریایت ہوتی ہے تو انسان دوسرے کی جائدادیں ہڑپ کرنے سے بھی بچتا ہے اس کی دکانوں پر قبضہ کرنے سے بھی حالانکہ سوچا جائے کہ جس جگہ کا نہ آپ نے کرایہ عدا کیا نہ آپ نے خریدی صرف آپ پہلے آ کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں دوسرا نہیں اٹھا سکتا تو جب دوسرا اس جگہ سے نہیں اٹھا سکتا تو آپ کو اپنی دکان سے آپ کی دکان سے نکال کے اس پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہے آپ کو آپ کے ذاتی مکان سے نکال کے اس پہ کیسے قبضہ کر سکتا ہے پلوٹ آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا مگر حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے آپ نے دوسرے نے کیا کیا آپ کو آپ کے پلوٹ سے نکال دیا احسان آباد میں دیکھیں خریدے کس نے تھے پلوٹ اور قبضہ کو یور کر کے بیٹھا پوری پوری کالونیوں پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالے زمین پر بھی ناہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کی گردن پر ڈالا جائے گا تو شروع سے ہی تربیت نہیں ہوتی شروع سے ہی گھسیٹنے میں لوٹنے میں لگے ہوتے ہیں تو پھر بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کرفشن کا شکار ہو جاتے ہیں کرفشن میں مفتلا ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب کوئی مسلمان کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو وہی آرام سے بیٹھا رہنے دیں خود آ کے ادھر ادھر جگہ تلاش کر لیں اور دل میں یہ نیت کیا کریں کہ یہ بیٹھا ہے اس جگہ پہ جبکہ نہ اس کا مالک ہے نہ کرایا دیتے ہیں مگر میں اس کے حدرام میں اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتا یہاں تک کہ یہ کسی کام سے اٹھ جائے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ یہ جگہ اسی کی ہے اس پر میں قبضہ نہیں کر سکتا تو جب میں اتنی رعایت کر رہا ہوں تو میں اس کی دکان پہ ہر کس قبضہ نہیں کروں گا اس کے ذاتی مکان پہ اس کی ذاتی چیزوں پہ قبضہ نہیں کروں گا اس حدیث سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بری حرکت ہے اب دیکھیں یہ شخص ایک جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے میں بار بار اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ نہ تو یہ اس جگہ کا مالک ہے نہ اس جگہ کا قرائے آدھا کرتا ہے مگر پھر بھی اس کی اجازت کے بغیر اب اس جگہ پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تو جو آدمی جس چیز کا ذاتی مالک ہے اس کی وہ چیز اس کی اجازت کے بغیر آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ جگہ کا مالک نہیں ہے پھر بھی صرف بیٹھنے کی وجہ سے آپ اس کی جگہ استعمال نہیں کر سکتے تو جو کسی شیعہ کا مالک ہوگا تو آپ اس کی مملوکہ چیز کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ کام بھی بہت ہوتا ہے ابھی اعتقاف شروع ہونے والا ہے محتقیفین کیا کرتے ہیں اس کا کنگا اٹھا کے استعمال کر کے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا جب اس کو ضرورت ہوگی وہ تلاش کرتا رہے گا بیت الخلاقی یہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں مساجد میں بہت ہوتا ہے کیونکہ نمازی بھائی ہیں نمازی بھائی اور دیندار اور نیک نیک مسلمان جو ہیں یہ آپس کے رہن سہن اور آداب کے معاملے میں تو زیرو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جو جتنا بڑا پھور ہوتا ہے جتنے الٹے کام کرتا ہے اتنا نیک مسلمان ہوتا ہے یہ ذہن بن چکا ہے ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بیت الخلا جانا ہے واش روم جانا ہے اسے اپنی چپل نہیں مل رہی تو جو ملی وہ بہن کے چلا جاتا ہے یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کون سا گھر لے کے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں میں واپس آ جاؤں گا اب جس کی چپل ہے وہ کھڑا با دیکھ رہا ہے کہ انتظار کر رہا ہے میری چپل پتنی چوڑی ہو گئی ہے کیا ہو گیا ہے بعض دفعہ وہ بننگے پاؤں گھر چلا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ چوڑی ہو گئی کیونکہ آپ واش روم میں کتنی دیر بیٹھیں اسے تھوڑی بتائیں اور بعض دفعہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی محترم واش روم پہن کے گئے ہوئے انسان کو تبی طور پر گھن آتی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی چپل کوئی دوسرا استعمال کرے قضائے حاجت کے لیے اس میں گھن بھی آتی ہے انسان مگر ما شاء اللہ جتنے بھی نمازی بھائی ہیں سب کے جذبے یہی ہوتے ہیں دوسروں کی چپل پہن کے واش روم میں چلے جانا اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں اپنی چپل نہیں مل رہی تو کیا ہم ننگے پاؤں جائیں بھائی آپ ننگے پاؤں جائیں نہیں جائیں یہ آپ کی ٹینشن ہے کسی دوسرے کی چپل اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر کے آپ چلے جائیں میں بار بار وہی بات پیش کروں کہ جس نبی نے اس کی جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی حالانکہ وہ جگہ اس کی ذاتی نہیں ہے صرف اتنا حقہ کے پہلے آکے بیٹھ گیا تو وہ نبی اس کی ذاتی چیز کی استعمال کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں تو یہ چیزیں چونکہ ہم شروع سے سیکھتے نہیں ہیں اس لیے بات میں جا کے پھر بینوں کی وراثتیں بھی کھا جاتے ہیں دکانوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں ایک کی چیز اٹھا کے دوسرا لے گیا دوسرے کی چیز اٹھا کے بغیر اجازت کی ایک دوسرے کی چیزوں کا بھرپور استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور چیز لے کے واپس نہ کرنا یہ ایک فیشن بن چکا ہے کسی کو کوئی کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں پھر بیس سال میں بھی وہ واپس نہیں کرے گا اور وہ بھول جائے گا کہ آپ نے اس کو کوئی چیز دی بھی تھی قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو آپس میں رہن سہن سے متعلق ہیں وہ تعلیمات ہم نہ تو سیکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا